حدیث میں آتا ہے اور عرفہ نے بھی اس کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ مجھ سے مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب بندے مقرب بندے اللہ کے اولیاء صالحین مانگتے ہیں دعا مانگتے ہیں اور میں ان کی دعا کو وہ جو چیز مانگتے ہیں ایکزیکٹلی اس کو ظاہر جلد نہیں کرتا ہر دعا قبول ہوتی کوئی دعا رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اگر قلب مزتر سے دعا نکلے اگر دل آپ کا صحیح معنوں میں حالت استرار میں ہے اخلاص کے ساتھ ہے تڑپ ہے امانگ ہے طلب ہے عارضو ہے تڑپ ہے تڑپ اور استرار ہو تو دل سے نکلی ہوئی کوئی دعا یاد رکھ لیں رد نہیں ہوتی کوئی دعا رد نہیں ہوتی اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعائیں کی قبول نہیں ہوئی یہ بدعقیدگی ہے اللہ کی ذات کے بارے میں توبہ کر لیں یہ عقیدہ کبھی نہ رکھیں کہ ماری دعا اللہ نے قبول نہیں کی اللہ رب العزت اپنے ہر اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے جو قلب مزدر سے کرتا ہے تڑپتے ہوئے دل سے کرتا ہے اخلاص سے کرتا ہے درد مندی سے کرتا ہے امانداری سے کرتا ہے آپ سمجھے گے نا اور اس کی دل کی جو درد ہے وہ اس میں شریک ہے وہ دعا قبول ہوتی رد نہیں ہوتی اب ہوتا کیا ہے وہ دعا چونکہ ہمیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو دعا کی قبولیت کا ہم نے ایک معنی خود گڑھ رکھا ہے کہ جو ہم نے مانگا وہی ہو تو سمجھتے ہیں دعا قبول ہوئی کیا جو ہم نے مانگا وہی ہو تو ہمارا معنی یہ ہے کہ یہ دعا قبول ہوئی میری بات آپ سمجھیں جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے عارفوں کو اور بندوں کو کہ تم میرے بندے ہو اور مجھے دعا قبول کرنا نہ سکھاؤ مجھے یہ نہ سکھاؤ کہ دعا کی قبولیت کیا ہوتی ہے یہ ہمارا عظام ہے نا خیال ہے کہ جو ہم نے مانگا وہی ہو یہ نفس کی ڈکٹیٹرشپ ہے نفس کی جو ہم نے مانگا وہی منوان ہو تو ہم سمجھتے ہیں اس کا معنی دعا قبول ہوئی ورنہ اللہ نے مازاللہ دعا تو اللہ پر الزام لگا دیا یہ کہ اللہ نے دعا ہی قبول نہیں کی وہ رب جو کہتا ہے کہ میں ہر مستر کی دعا جب بھی تم مانگو میں دعا سنتا ہوں اور پوری کرتا ہوں جس رب نے قرآن میں یہ کہہ رکھا ہو اس کو یہ کہنا کہ رب نے میری دعا نہیں سنی رب نے میری دعا قبول نہیں کی آپ سوچیں یہ جملہ بول کے کیا کہہ گیا میری بات آپ سمجھیں تو اللہ پاک فرماتا ہے دعا تمہیں معلوم نہیں کہ دعا کی قبولیت کہتے کسے ہیں تمہیں عدب معلوم نہیں اللہ کے تعلق کا عدب معلوم نہیں اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ نہ سکھاؤ یہ تعلیم مجھے نہ دو میرے بندو کہ دعا قبول کرنا کسے کہتے ہیں ایک بات دوسری بات اللہ رب و عزت فرماتے ہیں کہ تم بہتر جانتے ہو کہ تمہارے حق میں کیا ہے یا میں بہتر جانتا ہوں کیا ہے کون بہتر جانتا ہے کہ بندے کی حق میں کیا ہے بہتر بس تو بندہ چاہتا ہے جو میں نے چاہا ہے وہ ہو جو اللہ چاہ رہا ہے وہ نہ ہو تو یہ تو بندہ اپنی مرضی اللہ پر مسلط کر رہا ہے یہ قبولیت دعا کا معنی ہی نہیں حدیث پاک میں قبولیت دعا کے تین معنی ہیں قبولیت دعا کے تین معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل جائے ایک معنی ہے دوسرا معنی قبولیت دعا کا اس کو بھی قبولیت دعا ہی کہتے ہیں قبولیت وہ کیا کہ دعا کی تو جو مانگا وہ اللہ نے نہیں دیا اسی قدر اللہ نے بلا ٹال دی اسی قدر اللہ رب العزت نے دعا کے بدلے بلا ٹال دی یہ قبولیت دعا ہے ہے کہ نہیں کچھ مرض آنے والی تھی کچھ چوری ہونے والی تھی گھر کی کچھ نقص نقصان ہونے والا تھا کوئی خسارہ ہونے والا تھا کوئی جان جانے والی تھی کچھ بہت بڑا حادثہ ہونے والا تھا جس کی ابھی ہمیں خبر ہی نہیں ہے چونکہ وہ غیب میں ہے ابھی مستقبل میں تھا ہمیں علم نہیں ہے ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا پتہ وہ تو ہوتا تو پتہ چلتا نا تو آپ نے دعا کی کسی اور کام کے لئے کہ باری طالعہ میرے بیٹے کو پاس کر دے اس بیمار کو شفا دے دے اب آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ فوری سے اتیاب ہو جائے تو دعا قبول ہوئی ورنہ نہیں اللہ نے کیا کیا آپ کی دعا وہ چکے رد نہیں کرتا آپ کی اس دعا کا نعم البدل دے دیا وہ جو کل ایکسیڈنٹ ہونا تھا اور اس سے بڑا حادثہ جس میں جان چلی جاتی اللہ نے وہ منسوخ کر دیا تو یہ قبولیت دعا ہے یا نہیں اب فرق کیا ہے کہ وہ جو ہونا تھا نہ اس کا ہونا نظر آیا اور نہ منسوخ ہونا نظر آیا تو اللہ پر اعتماد نہ رہا اس نے کر دیا چونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہم یقین نہیں کر رہے اس کے کیے پر یقین نہیں اپنے دیکھے پر یقین ہے تو یہ بھی قبولیت دعا ہے ایک جو مانگا مل جائے جو سر دعا کی اس قدر بلا ٹال دی اللہ نے قبولیت دعا ہو گئی تیسری شکل قبولیت دعا کی کیا ہے کہ آپ نے دعا کی اس دعا کی مندر جتنا اخلاص اور تڑپ تھی مانگ تھی جتنی اس قدر اللہ نے آپ کے گناہ ماف کر دی اور درجے بلند کر دی اور ثواب دے دی اتنے گناہ ماف کر دیے درجے بلند کر دیے ثواب عجر اطا کر دیے تو بول یہ قبول ہوئی کہ نہیں اب آپ سمجھیں اگر دعا رد ہو جائے تو ان تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی ملتا اب دعا کرنے والو بندو یہ پہچانو کہ ہم بندے ہیں وہ رب ہے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اللہ کی جگہ پہ نہ جا کے بیٹھیں بندے بنیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارا کام تھا دعا کرنا اب تین شکلیں ہیں جو آقا علیہ السلام نے فرمائی دعا کی قبولیت کی اب یہ اس پر چھوڑ دو کہ وہ ہمارے لئے کون سی شکل بہتر سمجھتا ہے جو بہتر سمجھے گا کر دے گا جس حال میں وہ ہمیں رکھنے سے خوش ہو اس پر اعتماد ہو یہ عدب ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا جب ایک بندے کی صحبت میں آپ آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس آئے تو پہلا سبق یہ ملا کہ جو معاملہ پیش آئے سوال نہیں کرنا اب اس تعلیم سے اخذ کیا ہوگا اعتراض نہیں کرنا